ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلیوین بیڈیو میں مائی بیڈیویل یوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں آج میں آپ کے لئے ککمبر سے بہت اچھا سا سیرم ریڈی کر رہی ہوں ڈارک سپورٹ ہے پگمیٹیشن ہے سن ٹین کی پرابلم ہے ڈارک سرکل ہے یہ تمام پرابلم کو ریموک کرے گا وہ بنانے کے لئے جو مین انکریڈینس ہے وہ ہے ککمبر ککمبر کو ویسے تو ہم ڈارک سرکل کو ریموک کرنے میں یا سن ٹین کو ریموک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن آج میں اسے بہت اچھا سا سیرم بناوں گی جس سے آپ کی سکن پائٹننگ میں بھی بہت زیادہ ہیلپ ملے گی ویسے تو ہم نے اس کمبر کا ٹونر تو سنا ہے لیکن آج ہم اسے سیرم بنائیں گے مجھے کہ کمبر کا جوز چاہیے اس کے لئے میں نے گریٹر کی مدد سے اچھے طریقے سے اسے گریٹ کر لیا ہے چلکے کے ساتھ ہی اپنے سے گریٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے اچھے طریقے سے ہم جوز نکال سکے یہ جوز آپ نے سٹینر کی مدد سے اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے اور سارا جو جوز ہے اس کے اندر سے نکال لیا آپ چاہے تو یہاں پہ ہاتھوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب نیکسٹ کیا ہے آپ نے یہاں پہ ڈبل بولر کا استعمال کرنا ہے آپ نے ایک شیشے کا بٹن لینے اور اس کے اندر آپ نے ایٹ کرنا ہے گرم پانی گرم پانی ہے جب آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے اور جس میں آپ نے ککمبر کا جوس نکالا ہے وہ جو ہے بول وہ آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے فیو منٹس کے لیے آپ یہ سسٹم جو ہے وہ اوون میں بھی کر سکتی ہیں دو تین منٹ کے لیے آپ نے ککمبر کے جوس کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس میں ہم نے اور کونسی انگریڈنٹ سیٹ کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون ایلویرا جیل لوں گی یہاں پہ میں نے مارکٹ والی ایلویرا جیل لینی ہے ایلویرا جیل بھی آپ کی سکن کو مسترائز کرنے میں ہلپ کرتی ہے فائن لائن میں ریموو کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سپیڈ المنڈوئل لوں گی آپ چاہے تو یہاں پہ زتون کا تیل بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ بھی آپ کے فیسے فائن لائن کو ریموو کرنے میں ہلپ کرے گا اور ساتھ میں آپ کی سکن پر ایک گلو لانے میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا یہاں پہ میں جو تیسرا انگریڈینس لے رہی ہوں جو آپ کی سکن کو بہت زیادہ سوپ نرموملائن کرے گی اور ساتھ میں آپ کی سکن پر ایک گلو لے کے آئے گی جسے ہم کرسٹل گلو کہتے ہیں وہ لیکہ رہے گی تو اس کے لئے یہاں پہ میں تھوڑی سی گلیسرین لے رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون آپ یہاں پہ گلیسرین لیں گی اور اس کے بعد جو میں نیکسٹ انگریڈینس اس میں ایڈ کروں گی وہ ہے ایک ویٹامن ای کا کیپسول آپ چاہے تو یہاں پہ فیو ڈراب جو ہے وہ ویٹامن ای کے آئل کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب بلیو می یہ اتنا اچھا سیرم ریڈی ہوگا کہ آپ کی فیس سے پیگمیٹیشنز فائن لائن رنکل اور سن ٹین کی پرابلمز کو ریموک کرنے میں ہیلپ کرے گا اور ساتھ میں آپ اسے ڈارک سرکل پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں ککمبر کے جوز کی جو کچھ دیر کے لیے ہم نے ہوت وارٹر میں رکھا تھا اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے اسے دو یا تین منٹ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کسی ایمٹی بوٹل میں یا سپری بوٹل میں اسے ایڈ کر لینا ہے دونوں چیزوں کو آپ نے جب اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے لگانا کیسے ہے جب آپ اسے مکس کر دیں گے تو اسے فریز میں رکھئے گا اور شام کو جب آپ اپنے فیس کو اچھے طریقے سے گلین کر لیں تب آپ اسے اپنے فیس پر اپلائی کر لیں اچھے طریقے سے اپلائی کیجئے گا اولی سکن والے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے فیس پر ایکنی کے نشان ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈرک سرکل کو اچھے طریقے سے استعمال کیجئے گا ہاتھوں پیروں پر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں نائی ٹیم آپ اپنے فیس پر اپلائی کریں گے موننگ ٹیم اٹھیں گے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں گے بلی می اس کے اندر وہ تمام نیچرل انگریڈینس ہیں جو آپ کی فیس کو سمر میں بہت ضروری ہیں اور سمر میں اس طرح کی چیزیں لگانے سے آپ کی سکن پر بہت اچھا سا گلو آئے گا پیر فلائف جو ہے وہ 15 دیز ہے 15 دیز تک آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں 15 دیز کے بعد آپ اسے دوبارہ بنا لیجئے گا چلے جی اب جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور آج سکن ٹائپ والے اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ اتنا اچھا سیرم ہے کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ اگر ان کو بھی اس طریقے کی کوئی پریشانی ہے تو وہ گھر بیٹھ کر یہ سیرم بنا کر اپنی فیس پر اپلائی کر سکے تو چلے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا نیچے کمینٹ پر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور یہ سیرم ضرور بنائیے گا تو چلے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ